بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہا ہوں سیاسی طور پر کسی خندان کو زدہ دیکھ رہا ہوں کس کا مقبل دیکھ رہا ہوں تو وہ فرقلطاب ہے فرقلطاب کو کوئی خطرہ نہیں ہے فرقلطاب کو کوئی نظر انداز نہیں جیلن میں کار سکتا اس الیکشن میں فواد آر جائے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس الیکشن میں عبد رومیدی آر جائے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے بڑے نام تو وہی دو ہیں باقی تو کارکون ہیں ہماری طرح کے لوگ ہیں نا اچھے لوگ ہیں سارے ان کے اس پرے میں سب بچے ہیں مطلب فیاضہ اچھا آدمی ہے سید اقبال اچھا آدمی ہے نظیم خادم اچھا آدمی ہے لیکن وہ ورکر کلاس کے لوگ ہیں ہماری کلاس کے لوگ ہیں ان وہ تو میند کریں گے یا اوپر سے پارٹی مربانی کریں گے تو آگے لیڈر بان جائیں گے وگر نہ ہماری طرح کارکون رہیں گے یہ ہی تو بڑے انام ہے نا جلم ہے فرق التاف کا ہے فہد کا ہے اور مطلوب اعدی کا ہے فرق خدا نخص تہار بھی جائے تو اس کا فیچر محفوظ ہے اس کو لوگ نہیں چھوڑیں گے وہ اگری طور پھر سربائیب کر جائے گا لیکن یہ مطلوب کا اور فہد کا آخری الیکشن ہے ان میں سے جو آرے گا وہ ہمیشہ کے لیے میدان سے کھیل سے باہر ہو جائے گا اوڑ ہو جائے گا فواد چودری نے چار سال جو ہے وہ پندادن خان میں ایک وقت گزارا اور وہ میمبر کومی سمبلی بھی ہیں اگر وہ دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جتانہ صاحب اور مطلوب مہدی صاحب ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹاف ٹائم دیں گے یہ آپ نے فواد چودری کا قادقار بنا دی ہے اور مطلوب مہدی کا مطلوب مہدی کا مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ نواب زیادہ اقبال مہدی اور نواب زیادہ افضال مہدی کا بیٹا نہ ہو اس کا یہ شجرہ نصب نہ ہو اس کی کیا حیثی ہے جو شخص آج اقتدار میں نہیں ہے تو فون نہیں اٹھاتا اس کا وہ جو پی اے وہ بھی اس کو والد کی صرف دیفرا سے ملے آمر شہداد وہ فون اٹھاتا ہے وہ اس کا کیا کیا سٹیٹس ہے چار گر برادری کے وہ راجگان جو ہیں وہ برادری تصم اس کے ساتھ ہیں تو ان کی نئی دیسل جو پڑھ لے گئی ہے وہ اس تصم سے بہر نہیں کر رہی ہے اس لیے یہ تو معریبت کس طرح فواد کو تو یہ فائدہ ہے کہ وہاں اس کو جو رہے ہیں لولے لنگڑے جو ہیں نا مقابلے میں پہلوان ملے ہیں اس لیے وہ اس کا قادم کارڈ ہے اور آپ کے لیے ایک اور خبر اس یہ مطلوب کا تکڑ کیوں مل جاتا ہے کہ اس کے مقابل معدوار کو نہیں ہوتا کہ جی وہ درخواست ہی ایک ہوتی ہے آپ کی طرح کے لیے اس دوہ نون لیگ کی طرف سے کم از کم کم از کم تین اور زیادہ زیادہ سات درخواستیان سٹار میں ٹکڑ کے لیے آ رہی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپسٹ ہو جائے آپ کے لیے حرانگی کے بات ہو کہ مطلوب کو ٹکڑ ہی نہ ملے اگر مطلوب کو ٹکڑ ہی نہیں ملتا تو لوگوں کی سوچیں بدل جائیں گی جو لوگ ایک مقصود خاندان کی جراداری کی وجہ سے اور ان کی جگیر درانہ سوچ اور فکر کی وجہ سے فواد کو ووڑ دیتے ہیں جب اگر وہی سین سے ہوت ہو جائیں فواد تو زیرو ہو جائے گا مطلوب اگر میدان میں نہیں آتا تو فواد بھی کمزور ہوگا یہ آپ کے لیے یہ نئی خبر ہوگی آپ سمجھے گے کہ مضبوط ہوگا مضبوط نہیں ہوگا وہ وہ کبھی ختم ہو جائے گا علاقے کا لوگ ووڑ دیتے اس لیے دیتے انہوں نے دیا تھا کہ یار ان کو کوئی تو آرائے یہ مردہ محمود سے نہیں آرہے ڈاکٹر غلام سین جو ہے مدان چھوڑ کے چلا گیا تو یہ جو انا اپنا ان کو چلو اس بندے کوئی ووڑ دے دو کہ یہ اس کو آرائے اور رہ گئی فواد ایک بندہ بتائے مجھے انہیں ستاٹھ میں پی پی ستائی میں پندازن خان میں جو اس نے ملازم کرایا ہوا ہم نے اداروں لوگوں کو رزگار دلوایا اور فواد صاحب کام پی ڈی آئی میں رہیں گے جس دن ان کے ان کے سرپرستوں ان کی جگہ کسی جگہ بنا دی آپ دیکھتے رہا جانگے وہ وہاں پہنچے ہوں گے ان کا کیا ہے اڑ جائیں گے وہ فواد چودری کے بارے میں آپ اکثر آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں میسجد سنتے رہتے ہیں کیوں اتنی زیادہ مخالفت جو افواد چودری ہے بنیادی طور نو سرباز آدمی ہے میں جو نو سربازوں سے بڑی نفرت ہے میں کہتا ہوں ایک بندہ چور ہے وہ اپنا تعرف بطور چور کرائے مجھے کس سے کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چور ہے ڈاکو ہے لیکن وہ ایک بندہ نو سرباز ہے وہ اپنے آپ کو ایک حجیم علا بخش کے طور پر متعرف کراتا ہے دوسرا اس کا جی علم کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے یہ رہنے والا ہے صاحب کا زیلہ سائی والا مجودہ زیلہ پاک پدن کا اس کے حوالے صاحب چودری نسیم صاحب آندہ فن ہے اچھا اس کے علاوے سے پارٹی ہیں جو تیری تبدیل کی ہیں آپ خود سیاست کو سمجھتے ہیں کہ اس نے کنی پارٹیاں تبدیل کی ہیں صرف افواد چودری نے ہی آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ آپ کی مخالفت تو زلی تنظیم نے کی تھی یہ جو پھلائیاں والے ہیں انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر آپ کی مخالفت کی تھی اور کافی سارے ایسے رانمائے ہیں جنہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی اس لیے آپ کو دو ازار ٹھارہ میں آپ کا جو ٹکٹ اس لیے وہ نہیں دیا گیا تھا اور آپ نے وہ بغاوت کر کے آپ پی ٹی آئی سے باہر نکل آئے تھے نہیں 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 کسی کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا میری مخالفت ایکچولی کی تھی سادات جلال پر شریف نے انیس شاہری اور نمان شاہ نے انہوں نے عمر کیانی کی معرفت میرے ٹکٹ کو ڈیمج کیا اور مجھے مضبوط کینڈیٹ سے کمزور کینڈیٹ کی طرف یہ میرا تعرف کرانے میں کامیاب ہوئے اور ان پھر جب ان کو پتا چلا کہ زمینی الیکشن حکومت کے خلاف لڑنا ہے تو وہ جب کمزور پڑے تو فہد چودری نے میڈیا کو استعمال کیا اور اس نے عمران خان کو بھی گبرا کیا اور یہ ٹکٹ ان سے انہوں نے اس کو دے دیا ابھی خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے وہ خود ٹکٹوں کی نگرانی کریں گے وہ ایسے ورکر لے کے رہیں گے جو شروع دن سے لے کر اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو شروع کے دن کے ورکر سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آپ کو اس دفعہ ٹکٹ دیں گے کی اس نے میرے قتل کے بعد جفاہ سے تو ہوا آئے زود پیشے ماں کا پیشے ماں ہونا میں جی لمزلہ میں چودری زید اختر کا بڑے دکھ سے کہتا ہوں نظیم عبدالبنٹی کا زیادی برادران کا اور پارٹی کے دیگر رہنموں کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا لدل خاندان میں جو توڑ پھوڑ آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پر دو بھائیوں کا درمیان مستقبل میں آپ کے تناظر میں یہ کہاں جا کے رکے گی یہ سروائیول کی لڑائی ہے بھئی گدی نشین کی اور مجاور کی لڑائی ہے تو الڈی میڈی مجھے گدی نشین جیتا نظر آتا ہے فرخ الطاف آپ دیکھیں نا یہ باتیں کرتے ہیں لوگ میں میری اس کے ساتھ بول چاہ بھی نہیں ہے لیکن وہ میرا بتی جائے میرا وہ چوڑی الطاف کا اگر وہ بیٹا ہے تو میرا بتی جائے میرے بھائی کا بچہ ہے میں ذاتی تعلق نا اس کے ساتھ سیاسی تعلق تو نہیں ہے وہ سیاسی طور پر تو اس کی پالیسیوں کے ساتھ ہوتا تو اس کے ساتھ ہوتا میں اس کا مسکبل اس جیلم میں جو ہے نا وہ روشن دیکھ رہا ہوں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر نون لیگ والے یہ جس طرح راجہ افضل پہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا جیلم کو اگر وہ چوڑری الطاف کے بیٹے فرخ الطاف پر نون لیگ کو چھوڑ دیں اور وہ اپنی صلحیتیں استعمال کرے اور اس وقت اگر وہ بنا سو سمجھے تو آپ سے بھی کوئی مشہورہ کر لے تو جیلم میں نون لیگ جو ہے نا وہ کلین سوی پار جائے گی اگر الیکشن ہوتا ہے تو کیا آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور کس حلقے سے کریں گے ہمارے کرا دیا کہ جی ازاد امیدوار کی امید کریں ٹکٹ گولٹر کی مخاربت کریں یہ ہے نون لیگ امرہ پر احسان جب اقتدار میں ہمارے ہمارے احساسوں پر قبضے کیے جب میں چیرمیل صلح کونسل کالاکشن جیت رہا تھا تو انہوں نے مداخلت کر کے مجھے نقام کرایا تو وہ نون لیگ کے تو یہ ہے رہ گی پیپل پارٹی پیپل پارٹی نے تو ہمارے ساتھ وہ کیے جو مہارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سون دے نون نال کی تھا جو انہوں نے مارے ساتھ کیا کہ ہم نے ان کی منت کی تھی ہمیں بھاری منت انہوں نے کی تھی کہ ٹکٹ لیں میں تو لڑا تھا بھی پی ٹی آئی ورکرز گروپ کی طرف سے خود لڑا تھا انہوں نے کہا نہیں جی بیٹا دیں جی بے نظیر میری کمزوری ہے بے نظیر بٹو تو انہوں نے کہا جی بے نظیر کے بیٹے کے ساتھ بیٹا دیں میں نے بیٹے کی قربانی دی دھائیس کروڑ پیہ بھی مارا لگا اور الٹا انہوں نے ہمیں فون کیا کہ ان افواد کو ووٹ دے اور اس کے حق میں بیٹھ جو میں نے کہا اس کے حق میں بیٹھ نہ ہوتا تو ہم پی ٹی آئی میں بیٹھ جاتے تو وہ کیرہ صاحب آگر بیٹھ گئے فرق کے گھر اور یہاں آگر ووٹ مانگ رہے رہے افواد کے لیے تیسری پیپل پارٹی اولی بات تو ہے کوئی نہیں پیچھے رہ جاتی ہے آپ کی پی ٹی آئی میں عمران خان ہے جو میرے ساتھ پر عراس بات کرے اور وہ ہمارا حق ہمیں دے ہمیں میں آج بھی عمران خان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اور رہے گی اگر ہم نے مفت ووٹ دینے ہیں تو پھر مفت ووٹ ہم دیں گے این اے چھاڑ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوئی نہیں ہے این اے ستاٹھ میں ہم نے دلچسپی لینی ہے پی پی ستائی میں لینی ہے پی پی چھبی میں لینی ہے جہاں ہماری قبیلہ ہے ہماری برادری ہے ہماری لوگ ہیں ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہوئی ہے تو وہاں پھر ہم جو اگر مفت ووٹ دینے ہے تو ہم والی سے یہ اختیار کریں گے کہ فواد کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے لیے ہم نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے آپ جتانے کے ساتھ جانا ہے یا مطلوب بیدی کے ساتھ جانا ہے سابقہ وزیراعظم عمران خان سیاسی جلسہ کرنے پہلی دفعہ جہلم آئے اس کے وہ آپ کی مزبانی میں جلسہ ہوا اس کے بعد دوزار سولہ میں زمنی الیکشن کے دوران آئے اور دوزار ٹھانہ کے عام انتحابات کے دوران آئے جلسوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دوزار چودہ میں جلسہ کر رہا تھا میں نے چودی سکلین نے اور نظیم عبدالبنٹی نے تو ہم نے جان لڑا دی تھی اب آخری گاڑی ابھی جلال پرشمیری میں تھی اور پہلی گاڑی جو تھی جلسہ گاہ میں داخل ہوئی تھی اور جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی آپ لوگ جانتے ہیں تو وہ دوزار چودہ میں تو ہمارا خون تھا تو جا رہا ہے کہ دوزار سولہ میں لوگوں نے ریزیمنٹ میٹشو کے تھی جو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا میرا چین کا اس کو فہد چودری کو انہوں نے اس پہ اتجاج کیا یہ جو وہ کامیاب اس کو ووٹ بھی لیا نا وہ ہماری غلط پالیس کی وجہ سے ملے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے الیکشن لڑنا تھا ہم پیپل پارٹی کے دھوکے میں آگئے اور ہم پیپل پارٹی کا ہم نے نشان لے لیا اس وجہ سے بارے ورکر جو تھے پی ٹی آئی کا ووٹر جو تھا وہ واپس چلا گیا ٹکٹ کے ساتھ تو اس لیے وہ کامیاب اس کو اتنے ووٹ مل گئے وگرنا دوزار سولہ میں یہ جو عمران خان کے جس سے میں لوگ نہیں آئے تھے لوگوں نے اپنی اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا فواد کے ساتھ اور خان کے اس فیصلے کی محالفت کی تھی کہ آپ نے غلط کیا ہے مرزا محمود کا حکمہ رہا ہے یہ کارکونوں کا حکمہ رہا ہے اور دوزار اٹھارہ کی جب دوزار اٹھارہ میں وہ آیا تو دوزار اٹھارہ میں وہ اس وقت بھی لوگوں کو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا کہ ایک خاندان کو پوری طور پر جلہ جلم دے دیا گیا اور باقی کارکونوں کو نظراندار کر دیا گیا تو اس پر بھی ریزنٹمنٹ لوگوں نے شوق کی تھی دوزار سولہ کے زمنی انتخابات کے دوران جنگیر ترین یہاں پہ آئے تھے تو میری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی وہ کہتے تھے کہ محمود مزہ جلمیق صاحب کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے میری ذاتی محبت ہے اب وہ بھی نون لیک میں ہے اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں چودی فرق التاف وہ بھی نون لیک میں ہے تو اگر وہ ان دونوں کی محبت شامل ہو آپ میں تو آپ نون لیک میں شرکت کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ ان دونوں سے محبت جب تھی تو اس وقت یہ پی ڈی آئی میں تھے پہلی ترجی ہماری مران خان ہے اگرہ مران خان ہمیں ہمارے ہمارا پراپر عزت دے ہمیں مقام دے ہمیں فواد کے انڈر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے اس وقت مجھے پولیٹیکل ایڈویزر بناتے تھے اپنا اس وقت مجھے کہتے تھے کہ سینڈر کا ٹکٹ دیں گے ایم پی اے بنائیں گے میں نے کہا فواد کے انڈر میں نے کام نہیں کرنا وہ مجھے انڈی پیڈنٹ جو بردی ڈوٹی دے دیں مجھے کہیں کہ آپ بطور کارکن بھی کام کریں لیکن فواد کے مطاعت نہیں ہوں گے میں عمران خب کا ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں جو ہمیں ہمیں امیت دے گا ہماری حصیت کو تسلیم کرے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے وہ نون ہو وہ پی ٹی آئی ہو ہم اس کے ساتھ جانے کو تیار ہیں تو اب تو آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ نون لیگ میں جانگیر ترین بھی موجود ہو فرق التابی موجود ہو تو ہمارے بارے لیے وہاں راست رکاوٹ بھی دکیا ہے اور وہاں دیکھیں نئے اضافے بھی ہوئے نون لیگ میں بلال کیانی ایک بہت اچھا اضافہ ہے بلال کیانی بہت اچھا اضافہ ہے ہمارے صاحب اس کے تعلق بھی اچھا ہے نون لیگ میں وہ جو کرنے شرابی آئے ہیں وہ ایک بہت اچھا اضافہ ہے تو نون لیگ میں اس کے علاوہ چودری بوٹا تو میں اگھٹے کام کرتے رہے ہیں چود سعید اقبال اور میں اگھٹے ممبر ہیں میرے نون لیگ کے سارے دوست میری عزیز وہاں بیٹھے ہیں میرے وہاں کس کے ساتھ اختلاف ہے میرے اختلاف سارا جب سے اللہ کو پیارے ہو گئے اور آخری وقت ہماری صلح بھی ہو گئی تھی اس لیے نون لیگ میں جانے پہ ہمیں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں ہمارے بزرگ سیاستدان جن کی بڑی گیری نظر ہوتی ہے خصوصاً زلہ جیلم کے سیاسی حالات پر اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ہم ان کے گھر سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ